مل بھر کی طرح شہر قائد میں بھی مہنگائی کا زور آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دے رہا ہے سبزیوں سے لے کر دال گوشت سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں جس سے غریب آدمی پریشان دکھائی دیتا ہے شہزادہ مہین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی شہزادہ مہین بتائیے گا مہنگائی کا جن ہے جو کابو نہیں ہونے پا رہا اور کراچی کے باسی کیا کہتے ہیں آج بلکل ہے دیکھیں مہنگائی نے اس وقت جو ہے غریب آدمی کی جو ہے کمر توڑ کر رکھ دی ہے سبزیوں سے لے کر آٹا چینی دال سب ہی جو ہے مہنگے ہیں جبکہ غریب آدمی کا کن ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جائے تو جائے کہاں اس وقت ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے اس مہنگائی کے حوالے سے تو یہ کہوں گا میں کہ یہ دیکھ لیں گا کہ جس کی دس آزار یا پندرہ آزار تنخواہ وہ کس طریقے سے پورا کرے گا اب یہ بتائیے آپ کہاں جائے گا انسان ان کا کہنا تھا کہ دس پندرہ آزار بیس آزار سے جو ہے گزارہ ہوتا دکھائی نہیں دی رہا ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے آلو اب پیاس سستہ ہوگی ہے باقی حجی ترکے ہیں ابھی توڑے کی ریٹ پوچھیں ایک سو ساٹھ روپے کلو عام دنوں میں یہ بی بیس روپے کلو بکھ رہتے ہیں جب اتنی مہنگائی ہوگی ہم جا ساتھ مجھے ریڈی لگا رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ گزارہ کیسے کر رہے تھے کہ ان میں نے سستہ سستہ سمان خرید ہے اور یہ بھی خریدنا مشکل ہے کم تنخواہوں والوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ مسائل ہیں اس مہنگائی کے دور میں خاص کر اگر دیکھیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سہی بہت شکریہ شہزادہ مائی